کیا آپ بیڈی سگریٹ دھومرپان کرتے ہیں یا تمباکو کھاتے ہیں یا شراب پیتے ہیں اگر جواب ہاں ہے تو پھر آج کا ڈسکشن آپ کے لئے خاص مانے رکھتا ہے آج ہم بات کریں گے مو کے کینسر کے بارے میں اس کے قارن اس کی پہچان کیسی کرنی ہے اور اس کا علاج کس پرکار سے ہو سکتا ہے میں ڈاکٹر دیپک سرین ہوں میں ایک ہیڈن نیک سرجن ہوں میں میدانتہ میں کام کرتا ہوں اور میرا ایکسپرٹیس یا فیلڈ جو ہے وہ مو کے اور گلے کا کینسر سے ہیں سر مو کا کینسر ہوتا کیوں ہے؟ اس کا اگر آپ وجہ دیکھیں تو نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر تھری تمباکو تمباکو اور تمباکو یا تو بیڈی سگریٹ کے روپ میں دھومرپان کیا ہوا تمباکو یا پان گھڑکا سپاڑی کے ساتھ کھایا ہوا تمباکو جو اس کا یوز کرتے ہیں ان کا رسک زیادہ ہے اور مو کا کینسر دیکھیں گے تو دس میں سے نو کینسر انہی میں ہوں گے جو تمباکو استعمال کرتے ہیں بہت ریر ہوتا ہے کہ یہ بیماری ایسے کسی کو ہو جائے جس نے تمباکو کا استعمال نہیں کیا بڑ ہو سکتا ہے اب تمباکو کے ساتھ الکوہل کا ایفیکٹ جھوڑ جاتا ہے جو دونوں یوز کرتے ہیں ان کا رسک بہت زیادہ ہے تو جو بھی سگریٹ پی رہے ہیں تمباکو کھا رہے ہیں کتنے سال بعد ان کو نارملی مو کا کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ کتنا استعمال کرنے کے بعد آپ کا رسک ہوتا ہے سمجھئے زہر ہے ایک بون لیا کہ ایک گلاس لیا وہ زہر تو زہر ہے ینگسٹ پیشنٹ جو ہم دیکھیں گے مو کینسر کا وہ بیس سال سے کم اور کا ہو سکتا ہے اور کئی باری سنیں گے کہ ہمارے دادا نے تو دو بندل بیڈی پیا جی ساٹھ سال ہونے تو کچھ نہیں ہوا ہونے کیوں نہیں ہوا تو اس کا سب سے اچھا ایکزیمپل یا ادھران کیا ہے کہ تو بیکو یوز کرنا جیسے گاڑی غلط چلانے کے برابر ہے ایکسیڈنٹ کا رسک ہے ہونے کو وہ پہلے دن ہو جائے گا ہونے کو دس سال کے بعد ہوئے گا بس وہ گاڑی غلط چل رہی ہے رسک ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوئے گا اور بوڈی کا اپنا ایک ڈیفنس ہوتا ہے کینسر کے اگنسٹ تو جیسے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم تو باہر کچھ بھی کھا لیتے ہیں ہم تو سوڑک کا گول گپا اٹھا کے کھا لیتے ہیں ہمیں ٹھیک ہو دوسرا کہتا ہے باہر کی ہم نے اگر چائے بھی پی تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا اپنا ایبیلیٹی ہوتا ہے فائٹ کرنے کا کینسر کے ساتھ بھی اندر سے ایک ایمیونیٹی ہے فائٹ کرنے کی کینسر والے پروڈکٹس یا پدھارت تو ہمارے ورلڈ میں بھرے پڑے ہیں ہر سانس کے ساتھ کچھ ہوا میں ہے جو اندر جا رہے ہیں کاری کے دھوے میں ہیں سورج کی کرنوں میں بھی کچھ کینسر کاؤزنگ ایبیلیٹی ہے کوئی ایسا ایکسپوزر نہیں ہے جو اس کو نہیں ہو رہا ہے کینسر کے لیے لیکن ہماری باڈی اس کو ریزیسٹ کرتی ہے ریزیسٹ کرتی ہے اور ریزیسٹ کرتی ہے طوبیکو کا انسلٹ لیکن بہت زیادہ ہے اور فائٹ کر کے نکل جاتے ہیں اور کچھ کی زندگی میں وہ کینسر بنا رہے گا بھارت میں موکے کینسر کی کیا ستیتی ہے کیا اس کی در بڑھ رہی ہے سو لاست جو ریکارڈ اوفیشل ہے دوہزار اٹھارہ کا اس میں ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ دو لاکھ نئے موکے کینسر کے مریض انڈیا میں ہر سال ہوتے ہیں دو لاکھ دو لاکھ سب سے زیادہ کیا یہی ہے وش میں موکہ کینسر جتنا انڈیا میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے ورلل میں ہم لوگ ہر پانچ یا چھے ویقتی میں سے ایک انڈیا ہے پر موکے کینسر کے پیشنٹ دیکھیں گے دنیا میں تو ہر دوسرا انڈیا ہے ایوری سیکنڈ پیشنٹ جو موکے کینسر کا ہے وہ انڈیا ہے بہت زیادہ کامن ہے اور وہ کیونکہ ہماری رسک فیکٹرز یا حیبیٹس ہمارے کانٹری میں سوشلی بہت زیادہ ہے اس لیے بڑھ رہا ہے کہ نہیں کہنا مشکل ہے ہم زیادہ دیکھتے ہیں بٹ اس کے کارن کئی ہوتا ہے بیماری ایکچولی زیادہ ہو رہی ہے بٹ اس آلسو پسیبل بہت پیشنٹ اب آگے آرہے ہیں علاج کرانے کے لئے کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں اس کا علاج سمبھو ہے تیس سال پہلے گاؤں میں کسی کو ہوا وہ گزر گئے کسی کو معلوم نہیں نہیں بس ہی بولیں گے ہاں مو گلے میں کچھ تھاجی کیا ہوا ہمیں یاد نہیں آج اویننس کافی ہے میڈیا دیکھئے آپ سینما میں دیکھئے وہ ریل پلے ہوتی ہے ماؤت کینسر آج لوگ سمجھتے ہیں ماؤت کینسر ہے دی آلسو انڈرسٹینڈ اس کا علاج ہو سکتا ہے جب اس کا علاج سمبھو ہے تو کیوں اتنے زیادہ لوگوں کی مرتی ہو رہی ہے سی علاج کسی بھی کینسر کا آپ کریں گے تو سٹیج پہ نربھر ہے سٹیج مانے جیسے چار سٹیج ہوتے ہیں ہر کینسر کے سٹیج ون مانے بیماری بہت چھوٹی ہے ابھی شروعات میں ہے سٹیج پور مانے بیماری کافی بڑی ہے علاج چاروں سٹیجز کا ہے لیکن کتنے پرسنٹ کتنے لوگ ٹھیک ہوئیں گے وہ سٹیج پہ نربھر ہے سٹیج ون میں جیسے مانیے نبے پرسنٹ مریج ٹھیک ہو جائیں گے علاج سے لیکن سٹیج فور میں ریزلٹ ففٹی پرسنٹ یا اس سے کم ہے ففٹی پرسنٹ کے مانے علاج کے بعد آدھے مریج فیل کر کے بیماری دوبارہ لے کے آئے گے تو جتنی دیر سے پیشنٹ آپ کے پاس آئے اتنا علاج سفل ہونا مشکل ہے بلکل اس کا ایک بڑا اچھا 80-20 رول کہتے ہیں 80-20 کا نیام اگر آپ ارلی سٹیج میں آئیں گے تو 80% چانس ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ بہت لیٹ سٹیج میں آئیں گے تو 20% چانس ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انڈیا میں زیادہ تر 80% مریج لیٹ سٹیج میں آتا ہے ایسا کیوں اس کے شاید کئی فیکٹر ہے ایک تو اویرنیس ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی باقی دیشوں میں ہیں اس کے جو نشانیاں ہوتی ہیں انویل ٹاک اس کے بارے میں بات کریں گے کہ نشانیاں کیا ہیں وہ بہت آرام سے مریج انور کر دیتا ہے کئی باری نئی سمجھ میں آتا کہ میرے کو گمبیر بیماری ہے جیسے اس کا ایک پرائیم کارن ہوتا ہے موہ میں چھالا ہونا برچھالا کے اور کارن بھی ہے کبھی دانت لگنے سے بھی چھالا بن جاتا ہے گرم چائے پینے سے بھی چھالا ہو جاتا ہے مریج اکثر بھول چوک میں سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ چھالا کینسر کا ہے اور یہ چائے کا نہیں ہے کئی باری شہد اندر سے معلوم ہوتا ہے لیکن اوپر سے آدمی accept نہیں کرتا ہے کہ میرے کو کینسر ہو سکتا ہے تو اس کے لئے وہ اس کو ٹال دیتا ہے کئی باری تھوڑا ڈر یا بھائے ہوتا ہے کہ میں بڑے ہسپتال جاؤں گا پتہ نہیں کیا علاج ہوئے گا میرا چھوٹا موٹا علاج یہاں وہاں کھوچتے ہیں اس میں کئی مہینے نکل جاتے ہیں اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر کچھ مہینے نکل گئے تو بیماری کافی بدل جاتی ہے یہ تھوڑی تیزی سے بڑھنے والی ہوتی ہے ڈیلی تو نہیں بڑھتی ہے پتہ ہاں مہینوں میں انتر ضرور دکھ جائے گا بیماری میں مطلب کچھ مہینوں میں بیماری سٹیج ون سے سٹیج تھری پہنچ جائے گی ہاں ہفتوں میں تو بات نہیں بدلے گی پر ڈیفنیٹلی مہینوں میں بدلے گی ڈاکٹر سرین تو یہ بتائیے کہ سٹیج ون میں ہی کیسے کوئی اپنے آپ سے اس کو پکڑ سکتا ہے تو کچھ سائن ہوتے ہیں جو ارلی کینسر جیسے مو میں ہیں جب مو میں کینسر پیدا ہوئے گا تو وہاں پہ وہ ایک چھالا یا گانٹ بنائے گا تو سب سے پہلی نشانی جو آپ پوچھے تو 90% پیشنٹ یہی آکے کہتے ہیں کہ ہمارے مو میں ایک گانٹ ہے یا میرے مو میں ایک چھالا ہے اس کو دکھانے آئے ہو چھالا یا گانٹ میں تو کافی فرق ہوتا ہے چھالا تو کہیں نہ کہیں سب کو ہوئی جاتا ہے پر گانٹ تو موٹی بنتی ہے تو اس میں کیا فرق ہے فرق ہے اگر چھالا تین ہفتے ٹھیک نہ آئے تو کینسر کا ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے سو ہم بھی اگر پبلک وارننگ ایشو کرنی ہے کہ کیا سائن آپ کے لئے کس چیز پر آپ کو وارننگ سوچنی چاہیے تو جو چھالا تین ہفتے ٹھیک نہ آئے اس کو چیک کر آلو اور جو عام مو کا چھالا ہے سب کو معلوم ہے وہ سات دس دن سے اوپر نہیں رہتا ہے تو جو بلکل ہی ٹھیک ہو گیا وہ کینسر نہیں ہو سکتا اور جو چھالا تین ہفتے ٹھیک نہیں ہوا اس کو چیک کر آلو جروری نہیں کینسر ہوئے گا بٹ کینسر ہونے کا چانس ہے سپیشلی اگر آپ کے لائف میں ٹوبیکو کا یوز ہے اگر آپ نے تنباکو یہ ہے بیڈی پیتے ہیں تنباکو کھاتے ہیں تو آپ کا تو رسک بہت زیادہ ہے اس پیشنٹ کو تو یا اس آدمی کو تو بہت ہی الیرٹ سترک رہنا ہے وہ تو بہت ہائی رسک پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے شروعاتی لکشن ہوئے چھالا یا کوئی گانٹ سب سے کومن ہے کہ چھالا یا گانٹ ہوئے گا موں میں ایک زیادہ آپ سموکنگ کرتے ہیں یا بیڈی پیتے ہیں اور آپ کو اب چھالا ہے جو چار ہفتے سے گال میں ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہلکا ہلکا درد بھی ہو رہا ہے ایک بات ضروری ہے کہ کینسر کی پیچان درد سے نہیں ہوتی ہے ادھکتم کینسر جب شروع ہوں گے موں میں تو درد نہیں دیں گے یہ بہت بڑی کلس فیمی ہم پیشنٹ سے بہت بڑی سنتے ہیں کہ ہم گئے نہیں کیونکہ ہمیں درد نہیں تھا کوئی کوئی تکلیف نہیں تھی درد کا ویٹ کرنے تک ٹائم نکل گیا ہے کچھ لکشن اور بھی ہوتے ہیں جیسے ڈینچر ہوتا ہے جو اور لوگ ڈینچر پہنتے ہیں ڈینچر مانے ڈینچر مانے جو نکلی دانت لگاتے ہیں جیسے تو کئی باری اگر مسوڑے پہ کوئی گانٹ ہگری ہے تو وہ جو نکلی دانتیں وہ ٹھیک سے فٹ نہیں آتے ہیں وہ ڈھلے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے مو سے کھون آنا بھی نشانی ہو سکتی ہے اور سمجھ وجہ نہیں دکھ رہی ہے کسی کو اس میں چنتہ زیادہ ہے کئی باری چھالا اگر درد دیتا ہے تو آدمی جب سٹکتا ہے کھانا کھاتا ہے نگلتا ہے تو اس کو ایک جگہ درد ہوتا ہے اور اگن یہ درد دو تین ہفتے رہنا چیئے کیونکہ کسی بار گلہ خرام ہوئے گا تو ہفتہ درد کا کوئی مطلب نہیں ہے پر دو تین ہفتے درد نہ ٹھیک ہوئے مو کا یا گلے کا وہ کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے یہ درد کبھی کبھی کان میں فیل ہوتا ہے کیونکہ کان کی نس اور مو کی نس ایک ہی ہے تو مو کا چھالا کئی باری درد ایسے دیتا ہے جیسے کان میں درد ہو رہا ہے میرے اور پیشنٹ کان کا علاج کراتا رہتا ہے اور مو کا کینسر میس ہو جاتا ہے تو اگر کان کا درد بھی سمجھے دو تین ہفتے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور آپ اٹ رسک ہیں اٹ رسک مینز آپ تنبا کو یوز کرتے ہیں تو ایک باری مو بھی کھلوا کے چیک کر آلو ہو سکتا ہے کارن وہاں مل جائے تو فرض کریے کسی کو کوئی چھالا یا گانٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ کہیں جانا چاہتا ہے علاج کے لیے تو اسے کہاں جانا چاہیے سو دیکھیں سوپر سپیشلس کے پاس تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا اتنے ہینی اس کنٹری میں بٹ مو کا کینسر پک اپ کرنے کے لیے آپ اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جا سکتے ہیں وہ مو کا بہت بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور کینسر کی اکثر پہچان وہ کر لیں گے آئیڈلی تو دیکھیں آئیڈلی تو آپ کے جو جنرل پریکٹیشنر ہیں جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان کو بھی مو کے کینسر کی پہچان تو ہونی چاہیے بٹ اس میں ان کی ٹریننگ نہیں ہے تو تھوڑی بہت بھول چک کبھی کبھی ہو سکتی ہے بٹ آپ کے لیے اگر وہی سویدہ ہے تو کم سے کام ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچیے اس کو اندر مو میں دیکھنے دیجے مو کا کینسر سسپیکٹ یا سوچنے کے لیے کوئی بہت بڑا ٹیسٹ نہیں چاہیے صرف مو کے اندر ایک لائٹ ڈال کے دیکھنا ہے اور وہاں پہ چھالا یا گانٹ اگر لگ رہا ہے کہ کینسر کی سمبھاؤنا ہے تو آپ کو اچھے سینٹر کا ریفرل دیا جا سکتا ہے چاہے وہاں اس کا علاج نہ ہوئے پر اٹلیس من میں بات ڈالیا سکتیے کہ شاید بیماری ٹھیک نہیں دکھ رہی ہے آپ اس کو کسی آگے بڑے سینٹر میں دکھوا دو اس کے لیے آپ کے جنرل پریکٹیشنر ڈینٹیسٹ یا ای این ٹی ڈاکٹر میرے خیال سے یہ تین فیلڈ سب سے صحیح فیلڈ ہیں جو مو کا کینسر جلدی پکڑ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا سسپیشن ہے تو جب پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں ڈاکٹر کیا جانچ کریں گے ڈاکٹر کو صرف مو کے اندر دیکھنا ہے ایک نارمل لائٹ سے طور سے مو کی کڑی جانچ کرنی ہے اور اگر چھالہ دیکھ رہا ہے تو کینسر کے چھالے دیکھنے میں تھوڑے الگ دکھتے ہیں عام چھالے سے سائز میں کلر میں وہ ڈاکٹر کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ چھالہ مجھے ٹھیک نہیں دکھ رہا ہے اور وہ یا تو اگر خود ایکسپرٹ ہے تو بائی اپسی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کو کنی کو ریفر کر دیں گے جو اس کے لئے بائی اپسی یا آگے ٹیسٹ کر سکتے ہیں باٹ اس میں کوئی فینسی ایکس رے سی ٹی سکین ایم رائی یا پیٹ سکین نہیں چاہیے مو کا کینسر اگر سسپیکٹ کرنا ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو صرف دیکھنے سے وہ ڈاؤٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں تو ایک سوال اور کہ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے یا تماکو کھاتا ہے اور اس کو مو کا کینسر ہو جاتا ہے تو کیا اس کو لنگ میں بھی کینسر ہوگا ہی یا دونوں کے بیچ میں کوئی سمبند ہے ہاں جی ہے جس کو ایک کینسر بنایا اس کو دوسرے کا رسک جاتا ہے اس کو ہم لوگ میڈیکل بحشہ میں سیکنڈ پرائیمری کہتے ہیں سیکنڈ پرائیمری مینز ایک کینسر ہو گیا اور ایک دوسری جگہ نیا کینسر پیدا ہوا کیونکہ ریسک فیکٹر تو کومن ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مو کا کینسر فیل کر لنگ تک گیا دونوں جگہ سوطنتر روپ سے اپنے آپ دو الگ کینسر پناپ سکتے ہیں دو الگ کینسر بن سکتے ہیں مو کا کینسر لنگ میں بھی پھیل پھتا ہے لیکن آدمی کو مو کا الگ اور دس سال بعد لنگ کا بن سکتا ہے اس کے دس سال بعد یونیری بلیڈر کا بن سکتا ہے ایک کا دوسرے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے تو جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں تمباکو زیادہ کھاتے ہیں ان کو ایک ساتھ کئی سارے کینسر ہو سکتے ہیں کریکٹ تو جنرلی آپ دیکھیں گے جس کو مو کا کینسر بنا ہے اس کو آٹھ یا دس پرسنٹ چانس ہے کہ شریر میں دوسرا کینسر بھی زندگی میں بنے گا اچھا تو مو کا کینسر ہی نہیں اور بھی کینسر ہو سکتے ہیں اگر جلدی بھی پکڑ لیا ٹریٹمنٹ بھی کرا لی تو بھی رسک بنا رہے گا کہ کوئی اور کینسر ہو جائے کریکٹ کیونکہ جو رسک فیکٹر تھا جیسے تمباکو لیا تو اس کا ڈیمیج جو جینیٹک لیو جینز اگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ جینز پر ڈیمیج ہوتا ہے پھر کینسر تیار ہوتا ہے تو جو جینز کا ڈیمیج کیا ہے وہ جگہ جگہ پرمننٹ ہو چکا ہے وہ زندگی بھر جینز ڈیمیج ہو گئے ہیں وہ مو کے اندر کی بھی جینز ہو سکتے ہیں وہ پھپڑے کی بھی جینز ہو سکتے ہیں کینسر جہاں جین ڈیمیج ہے ٹائم سے وہاں کینسر آگے جا کے بن سکتے ہیں تو اگر جینز ڈیمیج ہو گئے تو پھر علاج کیسے ہو رہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ پیشنٹ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نہیں آپ جین جین ڈیمیج نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں ابھی اس کا ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ آپ جو جین پہ ڈیمیج ہوا ہے اس کو ہم ریورس کر لیں کینسر کے سیل کو ختم کر سکتے ہیں ٹیومر کو ختم کر سکتے ہیں لیکن جو جینز خراب ہو گئے وہ ہمیشہ کے لئے ہو گئے کرریکٹ اور یہ تمباکو کے سیون کی وجہ سے ہو رہا ہے کرریکٹ پھر اس کا یہ مطلب یہ کہ تمباکو نہیں چھوڑنا چاہیے پھر آدمیوں بولے میں کیوں چھوڑوں اگر ڈیمیج پرپنیٹ کیونکہ اور جین نہیں ڈیمیج ہوئیں گے اور جو ہے جو جین ڈیمیج ہے باڈی ان کو تھوڑا ریپیئر کر لیتی ایسا نہیں ہے باڈی خود با خود جیسے کوئی گھا ہوتا ہے اس کو ریپیئر کر لیتی ہے تو چھوڑنے سے افکورس آپ کا ریسک بہت کم ہو جائے گا اور جتنا سمیں چھوٹا رہے گا اتنا ریسک گرتا چلا جائے گا لیکن کچھ ڈیمیج ہے جو پرمننٹ پروبیبلی رہے گا آپ کے ساتھ اس کی وجہ سے دوسرا کینسر بننے کا ریسک ہوتا ہے تو یہ انفرمیشن ہونا چاہیے کہ پیشنٹ شوڑناٹ تنک کہ میرا ایک کینسر کا علاج ہو ہے تو مجھے دوسرا بنی نہیں سکتا ایسا کوئی گارنٹی نہیں ہوتا کہ ایک ہوا ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا جس کو ایک ہوا ہے اس کو دوسرے کا بھی ریسک ہے لیکن اپنا لائف سٹائل سودھاریں گے تمباکو چھوڑیں گے الکوہل چھوڑیں گے شراب چھوڑیں گے تو آپ کا ریسک کم ہو جائے گا چانس کم ہوئے گا کہ بنے گا تو ڈاکٹر صاحب اب آپ نے جانچ کری اور مو کا کینسر نکلا جانچ میں تو کینسر کے علاج کے لئے کیا وکلپ ہے تو زیادہ تر مو کے کینسر کا علاج آپریشن دورہ ہوئے گا جس میں جو کینسر والا ایریا ہے اس کو ہم ریموف کریں گے کچھ پیشنٹس کو جن کی سٹیج زیادہ ہے ان کو سرجدی کے بعد ریڈیشن یا سکائی کی ضرورت پڑے گی اور جن کی سٹیج اور بھی زیادہ بڑی ہے ان کو کیمو تھرپی یا دوائی بھی ایڈ کرنی ہوئے گی now آپریشن جو ہے مو کے کینسر کا یہ کسی بھی پیشنٹ کے لئے بہت خاص ایمپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ مو کا فنکشن یا کام ایک دم وائٹل ہے ہمارے بڑی کے لئے جیسے بولنا کھانا چہرہ دکھنا یہ سب مو کے کام ہے کوئی بھی مو کا کینسر آپریٹ کریں گے تو چانس ہے ڈیپینڈنگ کینسر کہاں ہے اور کتنا بڑا ہے اور کس سٹرکچر کو یا کس پارٹ کو ہم کو نکالنا ہے کہ آدمی کے کھانے پانے بولنے میں ایفیکٹ آ سکتا ہے اور اینی کینسر ڈاکٹر کوئی بھی سرجن جب آپریشن پلان کرے گا تو سائیڈ بائی سائیڈ وہ ہمیشہ پلان کریں گے کہ اس کا ہم دوبارہ بناوٹ یا ریکنسٹرکشن کیسے کر سکتے ہیں اور ریکنسٹرکشن کرنے کا یا بناوٹ کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو نکالا ہے اس کو آلموسٹ سیمیلر یا آلموسٹ سیم چیز سے آپ ریپلیس کر دیجئے اگر خال نکلی ہے تو خال سے بدل دیجئے اگر بون یا ہڈی نکلی ہے تو اس کو بون یا ہڈی سے ریپلیس کر دیجئے اور آج کی تاریخ میں ہمارے پاس سمتھنگ کالڈ فری فلیپس آویلیبل ہیں انہوں نے بلکل مو کی بناوٹ سمجھئے زمین آسمان کا فرق لے آئے ہیں فرام بیس تیس سال پہلے ہم آپریشن میں کیا سمبفتہ ہمارے لے اور آج پیشنٹ کا مو کا فنکشن ہم کتنا اچھا بنا سکتے ہیں سارا ایم یہ یہ کہ علاج کرنے کے بعد پیشنٹ اپنے نارمل لائف سٹائل یا نارمل کے جتنے پاس پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے اور تکنالوجی کا بھی استعمال ہے سو فر ایکزمپل 3D CAD CAM پلیننگ ہوتی ہے جبادے کی ریکنسٹرکشن کی ویر آپ کے جو جبادے کا اپنا شیپ ہے اگر جبادے کی ہڈی نکالی جاری ہے تو آپ کا جو اپنا شیپ ہے وہ ہم پیر کی ہڈی سے لے کے ڈوپلیکیٹ کر سکتے ہیں like a duplicate with 3D CAD CAM پلیننگ سو تکنالوجی is also کمیگے مطلب سائنس تو میڈیکل سائنس وہ تو پرگتی لہی رہا ہے بٹ تکنالوجی کا بھی use اب اس میں ہو رہا ہے کمپیوٹرز ان تکنالوجی سو آج ہمارے میرے ساب سے اگر آپ پوچھئے تو موں کے کینسر میں ہمارا سب سے بڑا کیا قدم لیا ہے ہم نے 20 سال میں سب سے بڑا قدم ہم نے لیا ہے کہ ہمارا جو علاج ہے وہ پیشنٹ پر افیکٹ کم چھوڑتا ہے اور ادھکتب مریض کافی سارے مریض will return to normal life healthy life active life fruitful life پوری زندگی جیتوائی گے as compared to کچھ سال پہلے جہاں وہ آپ کے علاج کے افیکٹ کی ویسے اپنی زندگی پوری طرح جی نہیں پاتے دیں تو کیا یہ late stage cancer میں بھی ممکن ہے یا کیول early stage cancer بڑے stage کیونکہ وہاں زیادہ structure ریموو ہوئیں گے وہ افیکٹ پیشنٹ پہ زیادہ دیتا ہے اور یہ جتنے ایڈوانسمنٹس ہیں یہ late stage کے لئے ہیں جہاں پہ شاید 20 سال پہلے آدمی صرف liquid ڈائیٹ یا پانی یا liquid کے سارے جینا پرتا آپرشن کے بعد آج روٹی بھی کھالے گا آج دانت بھی دوبارہ لگ جائیں گے تو بہت کچھ سنبھاغ ہے یہ mostly late stage کے لئے ہیں مو کا کینسر اگر ہم پبلک کو کچھ بولنا چاہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے تو میرے خیال سے ایک ہی میسیج سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے وہ ہے کہ مو کا کینسر ایک بیماری ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں کیونکہ وہ تمباکو کھانے سے ہوتا ہے اگر آج دنیا میں تمباکو کا یوز ختم کر دیجئے تو نبی پرسنٹ مو کا کینسر اپنے آپ چلا جائے گا تمباکو اگر آپ استعمال اور کل چھوڑ دی گے سو میں آشا کرتا ہوں آج کا ڈسکشن آج کی جو چرچہ کی ہے آپ کے کچھ ہیلپ ملے گی آپ کو جانکاری ملے گی اور جو تمباکو اٹو بے کو چھوڑنے کا اگر آپ نرنے لیں گے تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا یہ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھئے ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ ان کا جواب دے گی آپ کو اگر آپ میرے سے ڈریکٹ لی ملنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے اس